افتاب ایک بات پہ آرام تو ہوگی جناب چار دن کی چانی ہے بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے لیکن جناب کی دھمکیاں نہیں ختم ہو رہی تھی کہتا ہے لال اویلی میں تجھے بندوں گا میں تجھے مرڈل ٹاؤن میں بندوں گا اور گلو بٹوں کے سامنے چھوڑنا ہے اے سنو یہ تمہارے مجرم ہے انہوں نے منگائی کر کے اور کمر توڑ دی ہے دیکھیں آج عوام کو مو دکھانے کے لائک نہیں ہے اچھا جی آپ نے یہ کیوں کہا کہ لال اویلی کے سامنے بندوں گا پچھے بننا ہو ہم نے کہیاں نہیں کھلو آرہے نا مرتحل تھے بہت دور بھی جاننا ہوں بہت کہ ہمارے دور میں بدماشی نہیں چلے گی جناب دیکھیں شاقہ سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہو سکتا آج ایک آواز ماروں جب میں غفیر کھڑا ہو جائے نہیں لیسے آپ مجمع باز تو ہیں یہ شاقہ لاتا نو پتا یہ کسی فلم میں کیریکٹر ہے شام ہے دعا دعا شام ہے دعا شام ہے دعا شام ہے دعا آتنگوادی کی کوئی لف سٹوری نہیں ہوتی شام ہے یہ کیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ بتا گا یہ کوئی انڈیا گا یہ شام ہے دعا دو تو پاکستانی سام تھا نہیں سی اجے کی فلم کیا ہے اجے اس میں شاکہ ہوتا ہے کیوں بناتی ہو ریت کے محل ایک دن روز ہی ان کو گراؤ گی ایک دن روز ہی اس کو گراؤ گا روز کہتی ہو ایک دل جلے سے پیار ہے مجھے ایک دن میرا نام تک بھول جاؤ گی سٹوری ہے کہ کڑی جڑی نا منڈلو چا رہی ہے ہی رونوں میں نے پوچھا ہے تم سے میں تم دسترم میرا فرض باندھانا ترانا سا پڑتا رہا لڑکی جڑی منڈلو چا رہی ہے منڈلو چا رہی ہے منڈلو چا رہی ہے کہ کتے ہوڑ لوڑ لگی ایک خدا ویلہ نے اوک کڑیتے بیا کہ مجھسک بھی جاؤں دا ہے پیلے گانا چون ہوا پانچی ایڈی ہیٹ فلم دل جلے یہ میں نے سنا ہے دل جلے یہ دل جلے دیکھیں اس فلم کا نام تو دل جلے تھا لیکن اب یہ سب چلے چار دن کی کہانی رہ گئی ہے دیکھیں اقتدار کسی کے گھر کی باندھی نہیں جو عمر بھر ساتھ رہے دیکھیں آپ کومچ سے نکلیں رونوں پہ آئے نوچیں ساتھ ساتھ گرمی میں گرم چوئے پیئیں ابھی حکومت سے کب نکلیں ہیں وہ خواب خواب نہیں جناب پہلی ایڈ تو نکل گئی ہے نا اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ایڈ جب نکل جائے اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آگے آگے دیکھیں جناب ہوتا ہے کیا ہم بھوکے نہیں ہیں دیکھیں سولہ وزارتیں بکتا چکا ہوں یہ جناب دو دفعہ وزیر قانون کیا بنے ان کے تو پہلی زمین پر نہیں لگتے ملہب ہے کہ ہم نے تو کبھی شو آف کیا ہی نہیں ہے اے نہیں آپ تو بالکل نہیں کرتے آپ تو بہت معصوم ہیں تینکیو سو مچ اچھا جی انیف عباسی والا معاملہ بڑی کامیابی آپ نے حاصل کی جناب انیف عباسی ایک نمبر کا ڈرگ لارڈ ایفیڈرین کیس یاد تو ہوگا میں جن تاؤ دیتے جارہے ہیں مجھوں کو میں کہہ رہا ہوں یاد تو ہوگا مجھے یاد ایفیڈرین کیس یاد ہے جب میوے گفتگو ہوں ہیں آپ کا تیان کہیں اور ہے میں نہیں سوال کیا آپ سے گارڈ نے نہیں کیا سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے سر میرے ایک سوال ہے ان دونوں میں سے آپ کو اچھا سیاستان کون لگتا ہے ان دونوں میں سے یہ چاروں میں سے کیونکہ یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں اگر چاروں میں سے پوچھ رہے تو یہ لیکن سر شیخ صاحب نے پچھلے دس سال سے کپتان کا ساتھ دیا تھوڑا بہت تو کر رہا ہے یہ قابل ستائش ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہے جڑا ہوا دیکھو نو وہ بھی پہلے پیپلز پارٹی تھا پھر 180 ڈگری اور تب سے جڑا ہوا ہے جان صاحب کا بڑا سٹیٹس ہے پارٹی میں اور اس دفعہ شیخ صاحب آپ نے فور اچینج گیٹ نمبر چار کا ساتھ نہیں دیا آپ نے اپنے یار کا ساتھ دیا جناب کیوں کہ مجھے پتا تھا وہ چھپ کر ہوئے کالم دا فکرہ جناب گیٹ نمبر چار یار واہ 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 افتاب یہ غلط ہے دیکھیں میں آپ کا مہمان ہوں اور سزای آفتہ لوگوں کی کوئی جرت نہیں دیکھیں سزای آفتہ لوگوں کی کوئی جرت نہیں کہ مجھے چھپ کر آسکیں یہ آواز اچھا اس عید پہ قربانی دے رہے ہیں پھر جناب قربانی کا میں نے کہا تھا اور عید سے پہلے قربانی ہو چکی اسی کو آپ قربانی کہہ رہے ہیں بچارہ ایک حمزہ ہے اور خام خام اصل بات کریں پورے سسٹم کی بسات کی بسات لپیٹی جاری ہے کہ نہیں دیکھیں دانہ آ چکا ہے اچھا اور پٹھے بھی آ چکے ہیں جانور بان دیا گیا ہے اور کسائی کو ایڈوانس بھی دے دیا گیا ہے تو کیوں وہ آ کیوں نہیں رہا بھائی جان عید والے دن آئے گا نا پہلے تو نہیں آ سکتا دیکھیں یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن چیزیں اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہیں اوہ یہ تمہیں قالم کا فکرہ نظر نہیں آیا نہیں بہرحال شاکہ تھا یوں فریم کھل دا رہا نا صاحب اوہ یار بس کر دو شاکہ تم کیا کھول کے بیٹے اچھا جی آپ نے کس بنیاد پر کہا کہ خان اسلام آباد میں پچیس بندے نہیں لاسکتا ملب ہے کہ میں یہ ساری بات مغالتے میں کہہ گیا جناب مغالتے میں اوہ پچھلے آلا مغالتہ پچھلا وہ کیا وہ جو پاورز ڈیٹ بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اوہ تو اس وقت تک تو وہ آپ کے ساتھ تھی نہیں یہ بھی آپ کا خیال ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئی تھی آپ کا ساتھ کب چھوڑا ہونا اور یہ جو گنڈا گردی اس وقت سڑکوں پہ شروع ہوئی ہے کیا گنڈا گردی یہ جو لوگ نکل رہے ہیں جناب لوگوں کا نکلنا کیا مسئلہ ہے ملب ہے کہ معیشت ڈوب رہی ہے وہ ہو تو لوگوں نے سمال نہیں ہے معیشت کم از کم آپ پریشر تو نہ ڈالے نا let us handle the situation آپ کہتے تھے کہ یہ سارے ورکرز برگر کلاس ہے تو وہ برگرز پھر کرینوں کے آگے لیٹے نہیں نہیں تو یہ کوئی اچھی بات ہے اسے دی لطمہ پجے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کا کوئی ورکر ایسا ہے جس کی لطمہ پجی ہو اس وجہ سے نہیں ہمارے اولی حرکتیں کرتے ہی نہیں ہیں آپ کے لیے لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں ہمارے لیے جانے دینے کو تیار ہیں آپ جا کے ٹویٹر پہ دیکھیں ٹویٹر پہ ٹویٹر کیا چیز ہوتی جب میاں صاحب کو نکالا تھا کتنے بندے نکلے تھے میاں صاحب بھی ایک کافلہ لے کر نکلے تھے وہ بچارہ پوچھتا رہا اپنے خراب گلے کے ساتھ کہ مجھے کیوں نکالا ہے یہ بتاتا رہا ہے کہ مجھے کیوں نکال افتاب میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا خان ان کو تھکائے گا پھر ان کو مارے گا دیکھیں آگے اور کیا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ چلے گا آپ وقت گزرنے دیں وقت بڑا کم ہے ویسے پونے چار سال میرے خراب کافی ہوتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے عمران خان کے وہ جو پونے چار سال یہ ساڑھے تین سال ہیں وہ تو قطن قابل رشق نہیں رہے وہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں لیکن یہ جو ریڈیمشن تھی یہ جو ایک دم اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخرو کیا ہے یہ شاید کسی نیکی کا صلح اللہ نے دیا ہو پھر عمران کو عمران کو یا پاکستان کو جوری سٹل آؤٹ پتہ نہیں نئے روپ میں وہ کس طرح آتا ہے ڈیلیور کر پاتا ہے نہیں کر پاتا بلے بے کہ آپ عزما کر دیکھ لیں خان اس سے بھی بری پرفارمنس دے گا ٹھیک ہے پھر دا گس دے دا مہدان دے سبھانا یہاں پھرساہے پھرنا درہا بیار کیا کیا کہنے پھاری پشتوں بھی بھو رہے ہیں ہمین بڑی دیر آس خانستان دا کوچ ہندہ سبھانا گلسون میں تیرے پیو دا نوکر نہیں تب ہوئی دی خرفنوں دی رات اس میں سنالی باندرے تھی ہوئے ہوئے سنالی باندرے کی اچھی لگی ہے پھاری اس فلم داتا ہے وہ ہیٹ گانا کسی کے عشق میں خود کو مٹا دوں ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا یہ بہت پرانی بات ہے غالباً پندرہ سولہ سال ادھر کی بات ہے جس بیلڈنگ میں ہمارا آفس ہوتا تھا اس کا لینڈ لارڈ آیا کرتا تھا ہمارے پاس تو ہر دوسری بات پہ جہاں اس نے کہنا اختلاف کرنا ہو بھی گاتا ہوتا تھا ہو نہیں سکتا مجھے اب سمجھے ہی وہ کیوں گایا کرتا اور وہ اتنا ہی بھونڈا لگتا تھا جتنا یہ لگے میرے خوابوں میں جو لڑکی ہے سچ مچ مل نہیں سکتی اور اس کے بین میں خوابوں کو سجا لوں آج یہ پیس دے پیسے سی جائے مممممممممم